یہ سلیمان علیہ السلام تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی سورة الانبیاء آیت ستاسی میں اور داوود اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں اس میں چر چک گئی تھی اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے ہوا یہ کہ دو آدمی ہمسائے تھے ان میں جھگڑا ہو گیا ان میں سے ایک کے پاس کھیت تھا اس میں اس نے فیصل بو رکھی تھی دوسرے کے پاس کچھ بکریاں تھی بکریاں کا چرواہا رات کے وقت بیوار والے دروازے کو بند کر دیتا تھا تاکہ بکریاں نکل کر فیصل کو نقصان نہ پہنچائیں ایک دن وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا بکریاں کھیت میں آ کر چرنے لگے فیصل خراب ہو گئی دونوں داوود علیہ السلام کے پاس آئے اپنا مقدمہ پیش کیا داوود علیہ السلام قاضی بھی تھے اس وقت سلیمان علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے داوود علیہ السلام مقدمہ سن کر کہنے لگے یہ بکریاں والے کی سستی کا نتیجہ ہے اس کا حل یہی ہے کہ وہ تیری بکریاں اپنی تحویل میں لے لے دونوں فریق باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے تفصیل سن کر فرمایا میرے ساتھ آؤ وہ انہیں داوود علیہ السلام کے پاس لے آئے اور بولے اس مقدمے کا اس سے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں زمین والے کو دے دیں اور زمین بکریوں والے کو جب بکریوں والا زمین کو پہلی حالت میں اگا دے گا تو آپ دونوں کی چیزیں انہیں لوٹا دیں اس دوران کھیتی کا مالک بکریوں کے دودھ سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا یہ فیصلہ زیادہ بہتر ہے اس لئے بکریوں والا اپنی بکریوں سے بلکل محروم نہ ہوا اور کھیتی والے کا نقصان پورا ہو گیا یہ فیصلہ آپ کو اللہ تعالی نے سمجھایا تھا اللہ تعالی سورة الانبیاء آیت نواسی میں فرماتے ہیں ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا ہاں ہر ایک کو ہم نے علم و حکمت سے نوازا تھا بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے اس میں اسی قسم کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ دو عورتیں اپنا مقدمہ دعوت علیہ السلام کے پاس لائیں دونوں کو اللہ نے ایک ایک بچہ دے رکھا تھا ایک بھیڑی انہیں حملہ کر کے بڑی عمر والی کا بچہ چیر پھار ڈالا عورت چالاک تھی اس نے چھوٹی عمر والی کا بچہ چھین لیا کہ یہ میرا بچہ ہے دعوت علیہ السلام نے دیکھا بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا سلیمان علیہ السلام نے دعوت علیہ السلام سے اجازت چاہتے ہوئے کہا کیا میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں انہوں نے اجازت دے دی سلیمان علیہ السلام نے عورت سے کہا بچہ مجھے دے دو بچہ ہاتھ میں لے کر انہوں نے تلوار نکالی اور دونوں عورتوں سے فرمایا میں اس کے دو ٹکڑے کر کے تم دونوں میں برابر برابر تقسیم کرنے لگا یہ سن کر بڑی عورت بولی کہ ٹھیک ہے جبکہ چھوٹی عورت مامتہ کی وجہ سے چلا اٹھی کہ آپ اسے زندہ رہنے دیں اور اسے دے دیں یہ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام گول اٹھیں تو ہی اس کی ماں ہے جس سے اپنے بچے کے ٹکڑے دیکھنا برداشت نہ ہو سکا پھر بچہ اسے دے دیا سلیمان علیہ السلام کا ایک تیسرا واقعہ قرآن میں یوں ہے سورة النمل آیت سترہ اور اٹھارہ میں ہے اور سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے ہر ہر قسم الگ الگ کھڑی کر دی گئی جب وہ چھوٹیوں کے میران میں پہنچے تو ایک چھوٹی نے کہا اے چھوٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روم ڈالے ان تمام لشکروں کو اکٹھا کیا گیا تھا اللہ تعالی نے چھوٹی کی یہ بات سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی سورہ نم آیت انیس میں ہے اس کی اس بات پر سلیمان مسکرا کر ہس پڑے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تُو نے مجھ پر انام کی ہے اور میں ایسے نیک آمال کرتا رہوں جن سے تُو خوش رہے اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما